وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ اس سورت کا نام ہے سورت الانبیاء اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے ساتھ رکو اور اس کے اندر تقریباً ایک سو بارہ کے قریب آیات مبارکہ ہے ہم وہ سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ جو سلسلہ انبیاء کرام کا ذکر خیر کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں اور بنیادی طور پر یہ سورت الانبیاء کی پچاس نامر آیت مبارکہ سے آگے بڑا لمبا ایک تسلسل ہے تقریباً اینڈ تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر فرمایا سب سے پہلے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسخاق علیہ السلام اور اس کے بعد یوں چلتے چلتے آج جو تذکرہ اور ذکر خیر ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ حضرت دعود اور حضرت سلمان حضرت نو آج ہم ان انبیاء کرام کا صرف ذکر خیر کریں گے اور یہ بنیادی طور پر ایک موڈل ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھ رہا ہے سورت مکی ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی اور مکہ کے جو ایک مخالف مزاج لوگ تھے جو دین اسلام کے مخالف تھے ان کی جو مشکلات ہیں ان کی طرف سے رکاوٹے ہیں نوی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے اللہ تسلی دے رہے ہیں مابوب آپ سے پہلے بھی جو آپ کے بھائی بھیجے گئے انہیں بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوتاً آتیناہو حکماً وعلماً ونجیناہو منالکریت اللتی کانت تامل الخبائث انہم کانو قوم سوئن فاسقین ولوتاً اور مابوب ذرا آپ توجہ فرمائیں اپنے بھائی لوت کی طرف ہم نے ان کا بھی ذکر کیا آتیناہو ہم نے ان کو عطا کیا حکماؤں وعلما حکمرانی اور جو ہے وہ قوت نافضہ ہم نے ان کو عطا فرمائی وعلما صرف قوت نافضہ اور حکمرانی اور حکومت نہیں تھی وعلما بلکہ ہم نے انہیں علم بھی عطا فرمایا یہاں سے دو باتیں پتا چلیں کہ لفظ جو ہے وہ اصل علم ہے علم نہیں ہے ہم عموماً اس کو جو پروناؤنس ہے وہ غلط کرتے ہیں تو علم اصل لفظ ہے یہاں ایک اور بات بھی پتا چال رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء پہ جے ہیں ان کو صرف حکومتیں عطا نہیں فرمائیں بلکہ حکومت کے ساتھ علم بھی عطا فرمائے آج حکمران کے لئے اگر بہتر حکمرانی اس نے کرنی ہے تو اس کو حکومت کے ساتھ اختیارات کے ساتھ اس کے پاس علم ہونا بھی ضروری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی سنت ہے اور یہ جو علم ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے اگر علم ہے تو شاید دنیا بھی بڑا تھوڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے کوئی آٹھ نو دس سال پہلے جب ڈگریوں کی چھاند بھی شروع ہوئی تھی ہمارے لوگوں کی تو اس میں موسٹری لوگوں کی ڈگرییاں دو نمبر تھی تو باقی تو علم وہ ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے جو حکومت کے معاملات ہیں اور انسانوں کے مسائل ہیں ان کو بہتر سالو کر سکیں وَنَجْعَنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ اللَّتِي قَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ وَنَجْعَنَاهُ ہم نے ان کو حکمرانی اور علم بھی دیا اور ہم نے ان کو پھر مشکلات میں نجات بھی دی وَنَجْعَنَاهُ ہم نے ان کو نجات دی مِنَ الْقَرِيَةِ اس گاؤں سے اللَّتِي قَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ جس کے باشندے تاملو کان تاملو مسلسل کرتے رہتے تھے الخبائس بڑے خبیس قسم کے کام بڑے رزیل کام جس کے باشندے کیا کرتے تھے ہم نے ان اس پنڈ سے اس دہات سے اور اس شہر سے بھی ان کو نجات دے دی یعنی ڈرانا بھی مقصود ہے مابوب آپ بھی صبر کریں لیکن جس پنڈ اور دہات کے باشندے غلط کاموں پہ اتر آئیں پھر ہم اس دہات والوں کو برباد بھی کر دیتے ہیں تو مابوبی اہل مکہ کے سامنے یہ بات رکھیں آپ انہم کانو قوم اسہو ان فاسکین وہ جو قوم تھی حضرت لوت علیہ السلام کی آپ کی جو امت تھی انہم کانو وہ تھے قوم اسہو ان بڑے برے قسم کے جو ہے وہ قوم تھی فاسکین نافرمانت فاسک اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر تو کلمہ پڑتا ہو لیکن بے عمل آدمی ہو اس کو فاسک کہتے ہیں مومن فاسک اور منافق یہ تین ٹرمز ہیں مومن وہ ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے اور اللہ رسول کی بھی مانتا ہے اور جو فاسک ہے وہ اللہ رسول کو تو مانتا ہوتا ہے لیکن اللہ رسول کے آقامات کو نہیں مانتا کلمہ پڑتا ہے نماز نہیں پڑتا فاسک ہے کلمہ پڑتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو یہ فاسک ہے اور یہ ذہن میں رکھیں شریعت کے اندر فاسک کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تیسرا درجہ پھر ہے منافق کا جو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتا اور اللہ رسول کی بھی نہیں مانتا لیکن اوپر سے اور ہوتا ہے اندر سے اور ہوتا ہے اس سے پھر آخری جو سٹیپ ہے وہ کافر کا ہے جو کچھ بھی نہیں مانتا تو یہ جو فاسق ہے بنیادی طور پر یہ کس کو کہتے ہیں اللہ رسول کی تعلیمات کے اوپر جو عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہے وہ ایسی قوم تھی جو بڑے نافرمان تھے اور فاسق تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا یہ اپنے حبیب کو اللہ تسلی دے رہے ہیں مابوب ان بستی والوں سے تو ہم نے اپنے بندے نیک لوت کو نجات دے دی لیکن خود جناب لوت کو ادخل نہ ہو ہم نے داخل کر دیا فِي رَحْمَتِنَا اپنے حریم رحمت میں اپنی جو رحمت کی چاردیواری تھی ہم نے اس کے اندر اپنے بندے نیک لوت کو داخل کر لیا اِنَّهُ مِنَ السَّعَلِحِينَ کیونکہ وہ تھے مِنَ السَّعَلِحِينَ نیکوکاروں میں سے پتا چلا نیک ہونا انبیاء اکرام کی سنت پر عمل ہونا ہے وَنُوحًا اب یہ تذکرہ حضرت لوت علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن نے وہ تقریباً سترہ دفعہ آپ نے اندر کیا ہے میں نے ارز کیا تھا سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً وان تھرٹی سکس ٹائم اللہ نے حضرت موسیٰ کا نام لے کر آپ کا قرآن میں ذکر خیر کیا ہے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً نوح کے نام کے ساتھ تقریباً اللہ نے 43 ٹائم 43 دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وانوحن اور یاد کرو اے میرے حبیب نوحن کس کو جناب نوح کو اذن آدہ من قبل اذن آدہ جب انہوں نے ندا کی پکارا من قبل ان سے بھی پہلے یہ نہیں یہ جو ذکر گزر گیا حضرت لوت علیہ السلام کا حضرت اسخاق کا حضرت یعقوب کا حضرت ابراہیم کا ان سے بھی پہلے ان سب سے پہلے معبوب آپ یاد کریں ہم نے میرا بندہ جنوح تھا انہوں نے جب ہمیں پکارا تو فستجبنا لہو ہم نے جواب دیا ہم نے قبول فرمایا لہو ان کی پکار کو فنجینا ہو ہم نے ان کو بھی کیا دی نجات دی وَأَهْ لَهُ اور آپ کے جو اہل تھے ان کو بھی نجات دی مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اس سخت مصیبت سے جو ان کے اوپر آنے والی تھی تو یہ اللہ اپنے حبیب کو تسلیح دے رہا ہے مابوب یہ جو آپ کو پتھر لگتے ہیں تائف میں اور آپ لولوحان ہو جاتے ہیں یا آپ مکہ کے اندر رہتے ہیں حرم میں آپ کی اوپر گند ڈال دیا جاتا ہے مابوب نجات کے دن بڑے قریب ہیں اچھے دن آنے والے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْكَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَا يَاتِنَا اور جو میرا بندہ نوح تھا اور ان کے جو گھر والے تھے وَنَصَرْنَاهُ ہم نے ان کی حمایت کی ہم نے ان کی نصرت کی مدد کی مِنَ الْكَوْمِ اس قوم کے مقابلے میں اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَا يَاتِنَا اللَّذِينَ جنہوں نے قَذَّبُوا جُٹْلَا يَا بِعَا يَاتِنَا ہماری آیات اور ہمارے آکامات کو اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَ سَوْئِنَ بے شک وہ بھی بڑے جو ہے وہ برے قسم کے لوگ تھے نادان تھے بڑی ہماکت کرنے والے تھے فَاغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَئِنَ اس کے اندر ہی لفظ موجود ہے مانا فَاغْرَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو غرق کر دیا اجمئین سب کو ہم نے یہ نہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک رائے حق ہے اور ایک باطل کی راہ ہے تو نجات ہمیشہ کس کو مل رہی ہے جو راہ حق والے ہیں اور تباہی اور بربادی مقدر کس کا بان رہی ہے جو باطل کی راہ چلنے والے ہیں بظاہر بڑا چارم ہوتا ہے آپ سارے انسان بہتر واقف ہیں ان راستوں سے کہ بظاہر بڑا چارم ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں جہاں حلال عرام کی تمیز نہ ہو لیکن انتہائی طور پر پھر ہلاکت اس کا سباب ہوتی ہے اولادیں بگر جاتی ہیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں آگے پھر ذکر فرمایا مابوب ذرا پڑھتے جائیں آپ بھی اور نجات کے راستے واضح کرتے جائیں اور اہلِ مکہ کی ہٹ درمی میں ان کو یہ بتاتے جائیں تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہے وداوودہ و سلیمان حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سولہ دفع ہے لفظ دعود کے ساتھ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سترہ دفع ہے سولہ سترہ ایک ایک کمبینیشن ہے جو ان کے نام لے کر ان کو ذکر کیا گیا ہے وداوودہ و سلیمانہ اور مابوب ذرا یاد کریں جناب دعود کو اور جناب سلیمان علیہ السلام کو از یحکمان فی الحرس از جب یحکمان وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرس کھیتی کے بارے میں حارس کہتے ہیں اس بندے کو جو حل چلانے والا ہو جو گہرائی تک پہنچنے والا ہو اس کو حارس کہتے ہیں پہلے ایک چھوٹا تھا واقعہ سن لیں حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا دونوں باپ بیٹا تھے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک جو پنڈ والے تھے دہات والے ایک بندے کی فصل جو ہے وہ دوسرے بندے کی بکریاں اس کی فصل چٹ کر گئیں اب باپ کا فیصلہ اور ہے بیٹے کا فیصلہ اور ہے اللہ نے بیٹے کو زیادہ فہم اتا فرمایا ہے تو باپ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ فصل جو ہے وہ بکریاں چر گئیں تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ نقصان کی تلافی ہو سکے یہ ایک ون سائیڈ فیصلہ تھا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو لیکن کیوں جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا اور سنا آکنی آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس سے بہتر ایک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو پوچھا گیا وہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں وہ ان کا دودھ پیئے اور دوسرے فوائد اصل کرے اور بکریاں والوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اجڑے ہوئے کھیت کی نگرانی اور عفاظت کریں جب کھیت اپنی اصلی آلت پر آ جائے تو کھیت والے کو اس کا کھیت دے دیا جائے اور بکریاں والے کو جو ہے وہ بکریاں دے دی جائیں یہ فیصلہ سنکا رضی دعوت علیہ السلام جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کیوں رکھی جا رہی ہے اس لیے معبوبہ آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں اور فیصلہ بہت بڑا کون سا ہونے والا ہے کل بھی ہم نے اس کو حجرت کا اپنا گھر چھوڑنا ہے مکہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے مدینہ طیبہ جانا ہے تو دیکھیں جی جہاں بندہ رہتا ہو پیدائش ہو سارا کچھ ہی وہیں ہو اور بظاہر کسی مادی فائدے کے صرف اللہ رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے پراپٹی چھوڑ دی جائیں اپنی اولادیں چھوڑ دی جائیں رشتدار چھوڑ دی جائیں فیملیاں ٹوٹ جائیں کیا اتنا بھی نظریاتی اور بڑا تعلق آئی تک آپ نے کئی دنیا میں دیکھا ہے تو اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ اپنے عبیب کے سامنے حضرت دعود اور جناب سلمان علیہ السلام کا موڈل رکھ رہے ہیں محبوب ذرا ان باپ بیٹے کی حکمتیں بھی دیکھیں کہ باپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں ون سائیڈڈ ہے لیکن ٹھیک ہے وہ بھی انصاف پر مبنی ہے لیکن جب بیٹا یہ کہتا ہے نہیں جی دونوں منیج کر لیں تو دونوں کا نقصان پورا ہو جائے گا ظاہر جانور چلے گئے اس میں انسان کا قصور تو نہیں ہے لیکن فائدہ دونوں کا ہو جائے اب ذرا اس کو دیکھئے گا وداودہ اور محبوب یاد کریں ذرا جناب دعود کو وسلیمانہ اور اپنے بھائی سلیمان کو از یحکمانے یحکمو نہیں ہے بلکہ یحکمانے دو بننے ہے تصنیہ از یحکمانے جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحر سے کھیتی کے بارے میں از نفشت فی غنم القوم از جب نفشت فی ہے جب اس میں چھوٹ گئیں چلی گئیں اندر چلی گئیں غنم القوم قوم کی بکریاں وکنہ لحکم امشاہدین اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ اب ایک بندہ جو ہے دانشماند وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے ففاہمناہ سلیمان آپ دیکھیں نا یہاں سے ایک اور بات پتا چلی کہ دانشماند بندہ وہ ہے جس کا کھو مسئلہ ہو تو بڑے بندے کے پاس جا کے فیصلہ کروا دی اگر ہمارے ہاں کوئی اس طرح بکریوں کا فصل کا جھگڑا ہو جائے تو کون کسی کے پاس جاتا ہے دشمنیاں پڑ جاتی ہیں گاؤں پرندوں دیہاتوں میں قتل ہو جاتی ہیں اور اسلام سے پہلے جو لڑائی ہے وہ دو قبیلوں کی صرف اس وجہ سے تھی کہ ایک کی اونٹنی دوسری کے فصل میں چلی گئی انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی اور چالیس سال تک یہ جو جانگ ہے یہ صرف اسی وجہ سے جاری رہی آپ نے ہمارے اونٹ کی جو ہے وہ کونچے کاٹ ڈالی تھی اور آپ کی جو جانوار ہیں وہ ہماری فصل میں چلے آئے تو یہ جیالت ہے اللہ علم کی بات فرما رہے ہیں ففہمناہ سلیمان لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے بہتر فہم کس کو عطا فرمایا تھا سلیمان بیٹے کو زیادہ عطا فرما دیا ففہمناہ سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان جناب سلیمان علیہ السلام وَقُلًا آتِنَا حُکْمًا وَعِلْمًا آپ کو یہ سمجھے کہ جنہیں باپ کے پاس علم نہیں تھا حضرت دعود علیہ السلام کے پاس اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ علم تھا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اس ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیا وَقُلًا آتِنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَقُلًا اور ہم نے ہر ایک کو ان میں سے بخشا آتِنَا اپنی جناب سے دیا بخشا حُکْمًا وَعِلْمًا حُکْم یعنی طاقت حکومت قوت نافذہ وَعِلْمًا اور ساتھ ہم نے ان کو علم بھی بخشا وَسَخْخَرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَتَّعِرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فهم و فراست کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھیں ان کو بھی بیان فرما دیا وَسَخْخَرْنَا اور ہم نے مسخر کر دیا تابع کر دیا فرما بردار بنا دیا مُتی کر دیا مَعَ دَعُودَ کس کے؟ دعود علیہ السلام کے الْجِبَالَ پہاڑوں کو پہاڑ آپ کے ساتھ آپ چلانا چاہیں تو چلنے کے لئے تیار ہیں نیچے کرنا چاہیں نیچے ہونے کے لئے تیار ہیں کہیں اڑھ کے کہیں بھیجنا چاہیں تابعی تیار ہیں يُسَبِّحْنَا وہ تسبیح کرتے ہیں آپ کے ساتھ وَتَّعِرَ اور ہم نے مسخر اور فرما بردار کر دیا جنابِ دعود علیہ السلام کے وَتَّعِرَ پرندوں کو تو پرندے بھی آپ کے مُتی ہیں وَكُنَّا فَائِلِينَ اور اللہ فرمارے ہم یہ ساری شانے رکھتے ہیں ہم خود انکاموں کو کرنے والے ہیں مابوب تو ہم انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَتَ لَبُوسٍ لَبُوسٍ لَكُم لِتُخْسِنَكُم مِنْبَاسِكُم فَحَلْأَنْتُمْ شَاکِرُونَ اب کاری گری جو اللہ تعالی نے ہاتھ میں رکھی ہے اپنے انبیاء میں سے ان کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھا دیا انہیں سَنْعَتَ آپ کہتے ہیں نا سَنْعَتُو تجارت تو سَنْعَت بھی قرآن کا اور عربی کا لفظ ہے تو سَنَعَيَسْنَا وہ کا معنی ہوتا ہے بنانا اور سانے بنانے والا اللہ کے ناموں میں ایک نام سانے بھی ہے سعادہ لفصہ نون اورے سانے کاری گر بنانے والا سَنْعَتَ لَبُوسٍ لَبُوس آپ دیکھ رہے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے لباس لبوس اور لباس ایک خاص قسم کا لباس حضرت دعود علیہ السلام جو ہے ان کی خصوصیت تھی اور وہ تھا زرہ بنانا جیسے جنگ کرتے ہوئے انسان لوئے کا ایک لباس اور ویس کوٹ کی طرح اپنی باڑی کے اوپر ڈالتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں تو لباس سے تعبیر کیا گیا کہ خاص قسم کی سند ہم نے جو ہے وہ عطا فرمائی تھی اپنے بندے کو اور دفاع کے لیے جو سر پہ کوئی چیز پہنی جاتی ہے اس کو عربی میں خود کہتے ہیں خی واؤ اور ڈال اور جو یہاں پہنی جاتی ہے لباس کے طور پر اس کو زرہ کہا جاتا ہے وَعَلَّمْ نَاهُ اور ہم نے سکھا دیا جنابِ دعوت کو سَنْ عَتَا لَبُوْسِن ایک خاص قسم کا لباس یعنی زرہ بنانے کا فن اور ہنر ان کو سکھا دیا یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہاتھ کے اندر ہنر کا ہونا یہ انبیاء کرام کی سنت یہاں بچوں کے پاس ہماروں کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی فن ہونا چاہیے فن بہت سارے ہیں لیکن ہمارے بچوں کے پاس زندگی میں دو تین چار فن ضرور ہونے چاہیے آج جدید ٹیکنالوجی آگئی تو موبائل کے حوالے سے لیپ ٹاپ کے حوالے سے کمپیوٹر کی حوالے سے ہمارے اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر آپ کو اس طریق نہ ملے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ پنکھا الیکٹری سٹی سے حوالے سے چیزیں نہ ملیں تو ہمارے بچوں کو ان کی انہا مارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرنا سکھانا چاہیے اور ایک بہت بڑا علمیہ ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ ہم خود کام نہیں کرتے اور جو کام ہے وہ ہم اپنے گھر مرد اور عورتیں رکھ کے ان سے کرواتے ہیں لیکن انسان کو خود بھی کام کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ ہر کام اپنے خود فرماتے اس سے انسان کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں میں نے جو جاتی ہیں بندہ بہانے بہانے سے ایکسرسائز کر لیتا ہے کاموں میں لہٰذا کام خود بھی کرنے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ ہماری صحت بھی بہتر رہ سکے اور فن ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے میں نے دیکھا ایک بابا جی کو کہ وہ جوتوں کو گانٹ لگاتے تھے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھتے تھے میں ان کو اٹھارہ انیس سال سے دیکھ رہا ہوں بابا جی کی عمر بھی کو کم از کم ایٹی پلس ہے جو اب ہو چکی ہے لیکن دیکھیں وہ بھی تو پوری زندگی میں ایک فن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ پانچ سات آٹھ سو ہزار کم روزانہ کما کے جاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مصروفیت بھی رکھی ہوتی ہے اور اس میں اللہ برکت بھی بڑی داکھ دیتا ہے فن ہمارے بچوں کے پاس ضرور ہونا چاہیے آپ کوشش کریں بچوں کو کوئی ایک نایک فن ہم ضرور سکھائیں دیکھنا جی اچھی لکھائی لکھنا یہ بھی تو ایک فن ہے جب سے کمپیوٹر آیا ہے ٹائپنگ آئی ہے تو ہمارے بچوں کی لکھائی برباد ہو گئی ہے جب ہم پیپر چیک کرتے ہیں بچوں کے تو یقین مانے رونا آتا ہے بچے لکھی نہیں سکتے سپندرہ بیس سالوں میں یہ جو یک دم آیا ہے کمپیوٹر لیپ ٹاپ تو چیزیں ہیں بچے نہیں سیکھ پائے نہایت بری لکھائی ہے بچوں کو لکھنا ہی نہیں آتا آپ اندازہ فرمائیں پچھلے سال ایک سوال آیا کہ سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی اس کی دو آیات بما ترجمہ لکی پتہ نہیں وہ کس کلاس کا سوال تھا تو ہم جب پیپر چیک کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ آیت کیا تھی ایک رہ بس میں آپ اندازہ کریں ایک رہ کیسے لکھا ہے این این کے ساتھ ایک رہ ہے آگے کش والا کاف لکھ دیا یا این کے ساتھ ایک رہ ہے تو آگے کاف ٹھیک لکھ دیا یا الف لکھ دیا تو آگے جو ایک رہ ہے اس کا کاف دوسرا کر دیا کلمہ طیبہ نہیں آتا اور یونیورسٹری اور کالج بھی چھیڑ کے لیے ایک سوال ضرور ڈال دیتے ہیں ماذب کلمہ شہادت لکھیں اللہ گواہ یقین کریں دکھ ہوتا ہے پانچ سو پیپروں میں پانچ پیپر بھی ایسے نہیں ہوتے جن میں کلمہ طیبہ ٹھیک لکھا ہوا تو یہ بڑا ایک علمیہ ہے ہمیں بچوں کو قرآن مجید اور عربی اردو لکھنے کی پریکٹس کروانی چاہیے یہ بہت بڑا فن ہے اور ہم سے فن چھینے جا رہے ہیں علامہ اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات دیکھیں یہ جو آلہ موبائل آ گیا ہے اس نے ہمارے احساس مروت کو کچل دیا ہے ہم پندرہ مندے بیٹھے ہوتے ہیں موبائل پہ فون آتا ہے ایک اٹھ کے پرے چلے جاتا ہے نہ درس کی فکر نہ قرآن کی فکر نہ آداب مجلس کی فکر یہ چیز جو ہے اس پہ ہمیں اخلاقیات سیکھنا چاہیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہم لوگوں کے رابطے میں آ جاتے ہیں پریشانی آل ہو جاتی ہیں لیکن اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں آنا چاہیے فرض کر لیں ہم اگر گھر میں آ جائیں شام کا کاروبار پورا نپٹا کے تو گھر میں شاید پہلا اصول یہی بنا لیں کہ گھر میں ہمارا موبائل یوز نہیں ہوگا ہم گھر والوں کو اپنا ٹائم دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے لیکن کام کرنے والا ہے اور ہم نے سکھا دیا ہنر اور زرہ بنانے کا ایک خاص قسم کا لباس بنانے کا اور کس کے لیے لے تخسے نکم ممباسکم تاکہ وہ جو زرہ ہے لے تخسے نکم تاکہ وہ تمہیں بچا لے وہ گھرے میں لے لے ممباسکم تمہاری جو جنگ کی کیفیت ہے باس تکلیف میں اس میں وہ زرہ تمہارے دفاع کے لیے استعمال ہو جائے فعلان تم شاکرون تو کیا تم اس حسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہو کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں کے اندر فن دے دیا ایک اور بات جو میں نے ابزرگ کی ہے ہم اپنی بچیوں کو بہت زیادہ پڑھاتے لکھاتے ہیں کوئی بات نہیں پڑھائیں ایم کام کریں بی کام کریں ڈاکٹر انجینئر بنیں لیکن عورت کی اگلے گھر میں کامیابی کا انعصار کس بات پہ اس کے ہاتھ کے ہنر پہ اس کے ہاتھ کا ہنر کیا ہے جی اس کا شور کیسے خوش رہ سکتا ہے اس کے ایم کام کو اس نے کدھر لینا ہے یا اس کی چلے ڈگری پروفیشنل آگئی بچی اپنی جوب کرتی ہے دونوں لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بچیاں ہماری ناکام ہیں اگلے گھروں میں انہیں کھانا بہترین بنانا نہیں آتا انہیں ارینجمنٹس گھر کے نہیں آتے جو گھر برباد ہو رہے ہیں ان کی مین وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے زندگی میں ارینجمنٹس نہیں وہ اپنے گھر کو منیج نہیں کر پاتے اس لیے ہماری بچیوں کے ہاتھ میں سب سے پہلا کام یہ ہو انہیں فن آنا چاہیے اور فن وہ جس میں وہ اپنے گھر کا کام کر سکے باقی یہ ہے کہ کونی ڈگری آلہ آگئی ہیں وہ کریں اپنی چیزوں کو منیج کریں لیکن تربیت کا 50% ہم نے کاٹ کر رکھ دیا ہے ہم نے عزو معتل بنا دیا ہے خواتین کی صلاحیتوں کو ان کو یوٹرلائز کرنا چاہیے بہت سارے لوگ پڑھا کے اپنی بچیوں کو گھر بٹھا دیتے ہیں ٹرینڈ بان گیا جی جب تک بچی پڑی لکھی نہیں ہوگی ماسٹر ڈگری اچھا رشتہ نہیں ملے گا پڑھائیں ضرور پڑھائیں ضرور پڑھائیں ضرور پڑھائیں لیکن جس میں اس کے گھر کی آبادی ہے وہ بھی کام اس کو ضرور بتائیں کہ بیٹا تم نے یہ کام کرنے ہے ایک عورت کی اگر تربیت نہیں ہوگی آپ یوں سمجھیں اگلی نسلیں برباد ہو گئی ہیں وہ کل ماں بنے گی اس نے اپنی بیٹی کی تربیت کبھی بھی نہیں کرنی کیونکہ اس کی اپنی تربیت نہیں ہے گھر کی چیزوں کا بکھرا ہوا ہونا معاملات کا ٹھیک نہ ہونا یہ ہم سب اس کے بیسیت قوم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ ہمیں انبیاء کلام کے سٹیٹس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں ان کے عامال کو لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا مَا عَلَيْا